اسلام علیکم دوستو جیڈ سپوسٹ میں خوش آمدی کیا آپ بھی وارڈس اپ پہ وائس میسیجز کے ساتھ ویڈیو میسیج بھی اپنے دوستوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل رائٹ بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک ریل ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نہ صرف ویڈیو جیڈ آپ کر سکتے ہیں وائس میں بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی فیوچر بھی وارڈس اپ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جو جان کے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں وارڈس اپ کے کچھ فیوچرز کے اوپر بات کرتے ہیں آپ میں سے لگ بھگ تمام وہ انسان جو کہ ایک انڈرائیٹ موبائل یوز کرتے ہیں وہ وارڈس اپ کا اکاؤنٹ بھی یوز کرتے ہیں آپ نے سیمپل سے اپنے وارڈس اپ اکاؤنٹ میں جانا ہے اگر آپ کے پاس اول ورجن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اس وارڈس اپ اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس نیو ورجن آ جائے اگر آپ کسی بھی دوست سے بار بار بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے لئے آپ کو وارڈس اپ کے اندر نہ جانا پڑے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو تری ڈور دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد مور پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ شاٹ کٹ پہ کلک کرنا ہے بس اتنا سا کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہی جس دوست کا میں نے وارڈس اپ شاٹ کٹ کرائے اس کی شاٹ کٹ یہ دیکھیں اسکرین پر آگیا ہے اب آپ کو وارڈس اپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو یہاں سے ہی جو بھی وائس ہے میسیجنز ہیں وہ یہاں سے ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو وارڈس اپ کا ایک پرانا فیوچر رہے بات بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کسی دوست کا آپ کسی بزنس کر رہے ہیں بزنس مین کا یا کسی بھی فرینڈ کا ڈیٹا سیو کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو سیو کرنا چاہتے ہیں اس کے وارڈس اپ کے آپ اتنے سارے سکرین شورٹس یا میسیجنز کے سکرین شورٹس نہیں لینا چاہتے یا نہیں لے سکتے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل سا اپنے وارڈس اپ میں جانا ہے اور اس کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس سے ہو جائے گا جیسے کہ میں اس دوست کا وارڈس اپ اپنے پاس ڈیٹا سیو کر رہا ہوں تو آپ نے تھریڈورٹ پہ جانا ہے اس کے بعد مور پہ جانا ہے اور مور کے بعد ایکسپورٹ چیٹ لکھا ہوا یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے دو اپشن آ رہے ہیں کہ آپ جو فوٹو ہیں وہ سارا کچھ بھی ایوز کرنا چاہتے ہیں یا صرف ایس امیس تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سانے بہت سارے اپشن آئیں گے کہ آپ جی میل میں رکھنا چاہتے ہیں ای میل میں رکھنا چاہتے ہیں آپ کسی وارڈس اپ پہ آپ ڈیٹا کسی کو سیو کرنا چاہتے ہیں میسیجز میں رکھنا چاہتے ہیں میگا جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہیں اپنے ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں بلکہ آپ وہاں سے اس ڈیٹا کو ہٹا بھی سکتے ہیں اب بات کریں گے یہاں پر ہم ویڈیو وائس کی کہ ویڈیو وائس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو آپ نے بالکل سیمپل سا کام کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کوئی اپلیکیشن نہیں سب سے پہلے یہاں پر جو آپ کو وائس کا آپس ہن دیکھ رہا ہے ویڈیو وارڈس اپ میں جانے کے بعد یہاں پہ سنگل کیلک کرنا ہے صرف ایک بار دیکھیں یہ جوہی ویڈیو کو آپشن دکھائی دیا ہے اور اس کے بعد آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں سنگل آپشن کریں گے تو اس کے بعد آپ سنگل کلک پھر سے کریں گے تو آرڈیو کو آپشن جیسے آرڈیو کو آپشن ہو آپ نے صرف سنگل کلک کرنا ہے یہاں پر تو ویڈیو کو آپشن آئے گا اور یہاں سے آپ ویڈیو وائس بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کارل کی طرف وائس دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت انٹرسٹ لگا ہوگا اگر آپ واتس اپ یا تمام اپلیکیشنز کے بارے میں یا اسپورٹس کے بارے میں جانکاری رکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اس ساتھ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا